السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رحم نمائی کی تھی کہ ہماری نماز میں ہمارا رکو کیسا ہونا چاہیے ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے ہمارا سجود کیسے ہونے چاہیے کیونکہ اقصر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جاب پہ ہیں تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم گھر میں ہیں کبھی کوئی کام میں مصروف ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو بھاگم دور میں نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس حالت سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا راہ نمائی کی تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے سکس 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 سیون کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک طرف تشریف فرماتے نماز سے فارغ ہو کر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیے گا کہ اس کو کیا فرماتے کیونکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے کہا کہ جا اور پھر نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھی ہے وہ صحابی واپس کہے نماز پڑی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور پھر نماز پڑ کیونکہ تُو نے نماز ہی نہیں پڑی ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس کہے پھر نماز پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا جب تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نماز کا طریقہ سکھا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو یا تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح اچھی طرح سے وضوح کر لیا کرو نمبر دو یہ کہ پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو اور جو کچھ تمہیں قرآن مجید میں سے یاد ہے اور تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو یہاں پہ قول کیجئے گا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کون کونسی صورت پڑھنی ہے یا کتنی لمبی آیات پڑھنی ہے یا کتنی نہیں پڑھنی ہے یہاں پہ نماز کے ارکان کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکو کرو اور جب سکون کے ساتھ رکو کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سیدھے میں جاؤ اور جب سیدھے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سیدھے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر سیدھا کرو اور جب اتمنان سے سیدھا کر چکو تو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک فرودگار ہمارے قیام ہمارے سجود اور ہمارے رکوع اتنے ہی خوبصورت ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور یا پاک فرودگار ہمیں نماز میں صبر کی توفیق اتا کر تاکہ ہم نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ